کومنلی ایک سوال جو پوچھا جاتا ہے کہ ہم اپنی اوور تھنکنگ ہیبٹ کو کیسے ختم کریں اوور تھنکنگ ہیبٹ کو ختم کرنے کے لیے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ ہوتی کیوں ہے کن لوگوں میں زیادہ دیکھی گئی ہے دیکھیں بہت زیادہ سوچنا حد سے زیادہ سوچتے رہنا یہ ایک ہیبٹ ہے یہ کوئی ڈیسارڈر نہیں ہے انگزالٹی اور ڈیپریشن کے یہ سیمٹمز میں سے ایک سیمٹم ہے جو کہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کو لاحق ہو چکا ہے اب اگر آپ کو یہ ہیبٹ ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کہیں نہ کہیں انزائیٹی اور ڈیپریشن کا بھی شکار ہے اس کے لیے ایک سیمپل فارمولا اپنے ذہن میں رکھنا ہے آپ نے نہ تو پاسٹ میں رہنا ہے نہ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچنا ہے آپ نے پریزنٹ میں رہنا ہے اور پریزنٹ میں رہ کے اپنے مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے اوور تھنکنگ کو ہم ختم کیسے کریں دیکھیں اوور تھنکنگ جو ہے یہ بیسیکلی ان لوگوں میں زیادہ دیکھی گئی ہے جو نیگٹیف تھنکرز ہیں جو بہت زیادہ چیزوں کو غلط انداز میں لیتے ہیں پوزیٹیو لینے والے جو لوگ ہیں ان میں اوور تھنکنگ بہت کم دیکھی گئی اس کے حل کی طرف میں فوراں آتی ہوں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے کرنا کیا ہے ٹوٹل دو سے تین چیزیں آپ نے کرنی ہے سب سے پہلے آج سے آپ کچھ سے وعدہ کر لیں کہ آپ نے اپنے آپ کو بیسٹ فرنڈ کی طور پر کنسیڈر کرنا ہے آپ اپنے بہترین دوست ہیں اور بہترین دوست آپ یاد رکھیں ہمیشہ پوزیٹیو آپ سے بات کرے گا تو آج سے آپ پوزیٹیو سیلف سٹیٹمنٹ دینا شروع کریں خود سے پوزیٹیو بات کرنا شروع کریں اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں پوزیٹیو اینگل میں رکھیں اس کے علاوہ آپ فیزیکل ایکٹیویٹی میں انبولد ہوں جتنا زیادہ آپ ایکزرشن کریں گے کہ آپ تھکیں گے آپ اتنا ہی زیادہ اوور تھنکنگ سے دور ہوتے جائیں گے ایک آپ کو میں بہت اچھی سی چھوٹی سی ٹپ دے رہی ہوں اگر آپ کریں گے تو آپ کو ہنڈر پرسن فائدہ ہوگا دس سے بارہ دن میں آپ خود چیج دیکھیں گے اوور تھنکنگ کس طرح سے ختم ہو گیا یہ ایک ربر بینڈ ہے اس ربر بینڈ کو یہ سمپل سی ہر گھر میں اویلیبل ہے آپ نے ہر وقت 24 آورز یہ بہت زیادہ سخت نہیں ہونی چاہیے سمپل آپ نے اس طرح سے یہ ربر بینڈ آپ نے اپنی کلائی پہ ہمیشہ رکھنی ہے اب آپ نے ویجیلنٹ رہنا ہے کانشیس رہنا ہے جیسے ہی آپ کو فیل ہو کہ آپ اوور تھنکنگ میں جانے لگے ہو کیونکہ یہ پتا چل جاتا ہے یہ جن کو ایڈکشن ہوتی ہے حد سے زیادہ سوچنے کی ان کو پتا ہوتا ہے کہ اب ہم اس سٹیٹ میں جانے والے ہیں تو آپ نے کانشیس رہنا ہے اور کانشیس رہے کہ جیسے ہی آپ اوور تھنکنگ میں جائیں آپ نے اس کو زور سے اس طرح سے آپ نے اس کو کھینجنا ہے اتنی زور سے کھینجنا ہے کہ آپ کو پین فیل ہو یہ پین آپ کو اوور تھنکنگ سے آہستہ آہستہ دھول لے جائے گی میری ویڈیوز دیکھیں مجھے کمنٹ کریں اور اگر آپ اور ٹاپکس پر بات کرنا چاہتے ہیں تو مجھ سے شیئر کریں مجھے کمنٹ کریں